ہیلو فرینڈز میں ہوں سنگیتہ اور ہنپے کا چینل میں آسکتا ہاتھ ایک ساغت ہے دوستو اکسہ بارش کے سیجن میں ہم لوگوں کو گرمہ گرم سنیکس کھانے کا مند کرتا ہے اور ہم چل پڑتے ہیں بنانے کے لیے کچن کیور کبھی بناتے ہیں سموسے کبھی پکوڑی بنا لیتے ہیں یا کبھی کٹلیٹ یا کچوری یا پھر اس ٹائپ سے کچھ اور لیکن آج ہم جو سنیکس بنانے جا رہے ہیں وہ بلکل الگ ہے وہ سنیکس نہ تو کچوری میں شامل ہیں نہ پکوڑی میں نہ سموسے میں اسے ہم نے بلکل الگ طریقے سے بنایا ہے مجھے امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ ویڈیو پسند آئے گا اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے تو لائف سبسائب کرنا بلکل نہ بھولیں چلیے اپنی ریسپی کیور چلتے ہیں سب سے پہلے کڑھائی میں ایک چمباز ریفائنڈ آئل لے لیجے کوئی بھی ریفائنڈ آئل جو گھر میں آپ کے ہوتا ہے وہ کڑھائی میں نکال دیجے تو تیل کے گرم اونے پہ ایک بارک کٹی ہری مرچ ڈال دیجے مرچ کو ہمیں بھوننا ہے تھوڑا سا ہلکا بھون جائے گی جب مرچ تب اس میں ہم ڈال لیں گے ایک چمباز اڈرک کا کدوکس کری اڈرک یہ ایک انچ اڈرک کا تکڑا لے کے میں نے کدوکس کریا اسے بھی ہم بھون لیں گے مرچ اور اڈرک کا جو فریور ہے وہ ہمارے سنیکس میں بہت اچھا آنے والا ہے تو ان دونوں کا استعمال آپ جرور سے کریے گا اب اس میں ہم ڈال لیں گے دو کپ پانی سارے سنیکس کے سامان کی ماترہ آپ کی پرفیکٹ ہوگی تب ہی سنیکس آپ کا پرفیکٹ بنے گا تو یہاں دیکھیں ہم نے دو کپ پانی ڈال دیا اب اس میں ڈال لیں گے نمک سوات کے انصار یہاں میں نے ایک چمچ نمک ڈالا ہے اور دیڑ چمچ چلی فلیکس اگر آپ کے پاس چلی فلیکس نہیں ہے تو اس کنڈیشن میں کٹی ہوئی لال مرچ کا بھی اسعمال آپ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ ٹھیک ہے تو کم ماترہ میں ڈالیے گا اب دیکھیں پانی جب کھوننے لگ جائے گا اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ سوچی لیکن سوچی کو ہم دو سے تین بیچ میں ڈالیں گے دوستوں جسے کی سوچی میں بلکل گاٹھیں نہ پڑے ایک ساتھ سوچی نہیں ڈالیں دو سے تین بیچ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں اور اپنے گھول کو سوری اپنے میشنر کو گاٹھ سے رہیت بنائیے یعنی بینہ گاٹھ والا اب اسے ہمیں پکانا ہے ایک سے دیل منٹ آپ میڈیا ماج پہ اچھے سے سوچی کو پکا لیجے دوستوں اس میں گاٹھ بلکل نہیں رہے گی کیونکہ گاٹھ رہے گی تو آپ کا سنیکس جو ہے وہ اس میں ساتھ تھوڑا سا اچھا نہیں آئے گا اور بناوٹ میں بھی انتر آ جاتا ہے تو تھوڑا دھیان رکھئے گا ایک سے دیل منٹ میں یہ بہت آرام سے اپنی سوچی پک کے تیار ہو جاتی ہے تو یہاں دیکھیں ایک سے دیل منٹ ہو چکے ہیں اور سوڑی اچھے سے پک چکی ہے اب اسے ہمیں کور کر کے رکھنا ہے تو پانس سے ساٹھ منٹ کور کر کے رکھ دیجے اور اس کے بعد اسے ہم ایک باؤل میں نکال لیں گے ابھی سوڑی کافی گرم ہے لیکن اسے آپ باؤل میں نکال لیجے جب تک آپ اس میں اور چیزیں ملائیں گے تب تک یہ سنیکس بنانے کے لیے تھنڈی ہو چکے گی اب اس میں ایک اوبلا آلو ملا دیجے آلو کو قدو کا ضرور سے کریے گا دوستان جسے آپ کے سنیکس کا شیپ پرفیکٹ بنے ایک اوبلا آلو ہم نے ڈالا اور اس میں ڈالیں گے اب ہم بارک کٹی دھنیا ہری دھنیا کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اس نیکس میں تو اس کا اسمار ضرور سے کریے گا آلو ہے دھنیا ہے ملچی یہ سبھی چیزیں اس نیکس کے فلیور کو بڑھانے والی ہیں تو یہ سب چیزوں کا استعمال کریے دھنیا جتنا آپ پسند کرتے ہیں اتنا ڈالیے دھنیا کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اب تک سوچی ہماری تھنڈی ہو چکی ہے اب اس میں ہم نے دو چمچ بیسن ڈال دیئے دو سے تین چمچ آپ ڈال سکتے ہیں یہ بھونا ہوا بیسن ہے اسے کیا ہوتا ہے ہمارے سنیکس میں ایک کرنچ ہی بناتا ہے تو اس کا استعمال ہم نے کیا سبھی چیزوں کو اب ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے ساری چیزیں جب مکس ہو جائیں گے تب آپ ہاتھیلی میں تیل لگائیے اور اس کا ایک پارٹ لے کے آپ پوڑ پہ بھیل لیجے اس طرح سے اور پھر آپ اس کے پیسز کریں گے تو آپ کے جتنے بھی سنیکس بنیں گے وہ ایک سائز کے بنیں گے دیکھنے میں آپ ایک ایک پارٹ لے کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے ایک سنیکس چھوٹا ایک بڑا بن جاتا ہے لیکن جب آپ اس طرح سے بنائیں گے آپ کے پرفیکٹ ایک ہی ناپ میں ایک ہی شیپ میں ہمارے سنیکس بن کے تیار ہوں گے سارے سنیکس کو ہم اس طرح سے کٹ کریں گے پھر تھوڑا سا ہاتھ سے بھی شیپ دے رہیں گے یہ سنیکس بہت ہی فٹا فٹ سے بننے والے اور سوژی تو دیکھیں سبھی کے گھر میں اکثر مل جاتی ہے تو سوژی سے آپ بناوگے تو کچھ الگ ہٹکے بھی ہوگا اس سنیکس اور ٹیسٹ میں بھی انتر آئے گا پوری سوری پکوڑی اور بریٹ کٹلیٹ سے اب یہ لیکن اس طرح سے ہاستے ہم شیپ دے رہے تو آپ بس اسی طرح سے شیپ دے دیجئے تھوڑا سا جس سے دیکھنے میں تھوڑا سا اچھا لگے سارے سنیکس ہم نے بنا کے تیار کر لیے اچھا دوستو سب سے بڑی بات اس کی یہ ہے ایک ایڈوانٹیج ہے ہمارے پاس اگر آپ کبھی اس طرح کی سنیکس بناتے ہو اور گیسٹ آنے والے ہو تو آپ جپ لگ تھالی میں کو سارے سٹور کر لیجئے اور فریج میں رکھ دیجئے جب گیسٹ آئیں تو فریج میں سے دس منٹ پہلے نکال کے باہر رکھئے اور پھر فریج کر کے ان کے سامنے سب کریے تو آپ کا ایک ایزی بھی ہو جائے گا بنانا سنیکس کا کام اور ٹیسٹ ہو گئی ہوگا اس طرح کے سنیکس کا چلیے انہیں فریج کرتے ہیں تیل کو گرم کر لیں گے اور جتنے بھی ہمارے سنیکس پین میں آئیں گے اتنے ڈالیں گے بہت زیادہ نہیں کیونکہ اولٹ پلٹ کرنے ہمیں ٹکت ہوگی یہ دیکھیں سارے گولڈن ہونے تک ہم نے میڈی ہمارچ پینے فریج کر لیا اب آپ اسے ٹیشو پیپر بھی نکال لیں جسی کی اس کا ایکسٹر آئیل جو ہوگا وہ نکل جائے گا اس طرح کے سنیکس سبھی کو بیہت پسند آنے والے ہیں دوستو اور سارے سنیکس ہم اسی طرح سے گولڈن براؤن ہونے تر پھرائی کریں گے اور پھرائی کریں سنیکس کو آپ کسی بھی ٹیشو پیپر پہ رکھ کے ایکسٹر آئیل نکال لیجے تو دیجئے ہم نے سارے سنیکس تیار کر لیے اور اسے میں فوک سے آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں تو کافی جیادہ کرنچی بنیں گی یہ بھار سے اندر سے سار بھار سے کرنچی ہماری یہ سنیکس انہیں میں نے ٹاماٹر کیچپ اور ہری دھنی کی چٹنے کے ساتھ سار کیا دوستوں سبھی کو بہت پسند آئے آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے بھی کافی اچھے ہیں تو یہ سنیکس آپ بھارش کی سیجن بنائیے یا پارٹی ٹائم بنائیے سبھی کو بہت پسند آئیں گے اگر آپ کو ریسی پسند آئیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے ملتے ہیں نیکس ویڈیو